ایک بات کرنی ہے آج جب ہم اس ہال سے نکلیں تو ہم نے سب سے سینئر سے لے کے سب سے جولئیر بچے تک نے چینج آ جانا چاہیے میں اپنی کپیسٹی میں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے اس تشویر کاؤس کے لیے وہ مجھے کرنا ہے ہمیں کتنے سیمینارز اٹینڈ کر رہے ہیں کتنے فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہیں but the kind of spirit that we have shown the youngsters the teachers everybody together is absolutely unmatched what a great spirit went on so اپنے اپنے محاذ کے ہمیں اس چند کو لڑنا ہے خوابو ایک چھوٹا سا بچہ ہے یا ہمارا سوشل سیکٹر ہے ہماری ملٹری ہے کچھ باتیں اہم نوڈ کرنے ہیں especially میں اپنے ڈیوت سے ڈریس کر رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1947 میں ایک ہندو مہراجہ 98% کشمیری مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کر لے یہ ہماری جو پاکستان کی حمیت ہے جو ہم مسلمانوں کا جذبہ ہے یہ ہم ہونے نہیں رہیں گے وقت گزر سکتا ہے لیکن یہ ایک خلط فیصلہ جو ہوا تھا اس کو پنپنے نہیں رہیں گے بھول جائے انڈیا اس بات کو کہ طاقت کے نشر میں چور ہو کر اور انٹرنیشنل کمیلٹی کو ساتھ لے کر اور جو کشمیری زینسٹر سرجوگیٹ کر لیں گے ہسٹری کو پڑھنا چاہیے ان کو کبھی بھی دبا کے اس طرح کبھی بھی اس طرح اپریشن کے ساتھ آپ فریڈم مومنٹس کو اور کشمیری فریڈم پائٹرز کو آپ انسرجنٹس کا نام نہیں دے سکتے what a great spirit this is اور ایک بات میں آپ کو from the highest government circles بھی بتا سکتا ہوں ہم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر طرح بھی سپورٹ دینے کے لیے اور آخری مومنٹ تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ military کے point of view سے بھی ایک اہم بات سمجھ دیجئے military کا جو action ہے وہ ایک solution نہیں ہے کشمیر قوز کے لیے اس کو مل بیٹھ کے United Nations کے resolutions کے مطابق حل کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ international community نے بھی اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے United Commission human rights کے بھی آواز رہنشو کر دیا ہے کہ آپریشن ختم کرے ہیں پچھپن دن کا ایک کرفیو ہے بٹ اس کے باوجود شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ساتھ سو بہتر جو ہیں demonstration سو بارہ مولا میں ہمارے کشمیری بہنر بھائی آرہی کٹ چکے ہیں اس پچھپن دن کے اندر very well done I am so proud of you stand with you ملیٹری سے دیئے کہ یہ بات انڈیا کو بھی کان کھول کے سننے نہیں چاہیے کہ اس سب اپریشن کے بعد جب یہ معاملات کھلیں گے تو کشمیریز اپنی سٹرگل کے لیے موف کریں گے آگے اور کتنی ادر منورٹیز ہیں انڈیا کے اندر جن کو یہ اپریس کریں گے آسام میں اور سکھوں کو وہ مومنٹ پک اپ کریں گی اور اس وقت انڈیا ہمارے پر دوبارہ اجزام لگانے کی کوشش کرے گا اگر وہ یہ کرتے ہیں اور تو جو پلواما میں ہوا that was a very very small sample to them and I am not saying for the rhetoric and I am saying it very clearly our all military forces and our paramagics and our law enforcement agencies سب دلکل تیار ہیں اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے نیشن ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ آئیں اگر لڑکے دیکھنا ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے ہماری شاہر ہے we'll stand for it so ہمیں as a nation اکٹھے کھڑے ہونا اور دن کے اس مومنٹ کو لے کے چلنا ہے اور جس قوم میں اتنے اچھے اور اتنے پرجوش بچے ہو اور جنہوں نے اتنا اچھا جذبے کا مظاہر ہے کہ اس قوم کو پوشکرز نہیں دے سکتا very well done and so proud of you ہماری شاہر ہے